نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث میں ہوں آپ کے ساتھ پوجو اے عدب اتر پردیش میں ستی کیا ہے یہ اب بلکل صاف ہو چکا ہے سات میں سے چھ سیٹے بی جے پی کے خاتے میں اور ایک سیٹ سماجبادی پارٹی کے خاتے میں زور آزمائش تو خوب ہوئی لیکن یہ زور آزمائش میں جو جیسے تھا وہ وہی پر ویسے ہی خڑا ہوا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بی جے پی بلوان ہے کیونکہ سی ایم یوگی اتنات نے اپنے دم پر یہ چناف لڑا ہے اس بار کوئی بڑا لیتا یہاں پر کینڈرکا نہیں پہنچا خود ان کے کندوں پر ذمہ داری تھی اور ان کے کندوں پر جو ذمہ داری تھی اس کو بخو بھی نبھایا اور چھے کی چھے جو سیٹے تھی وہ انہی کے خاتے میں ٹھیک ہی رہی لیکن سماجبادی پارٹی کے پاس بھی خود اخیلے شاہدہ بھلے ہی نہ اترے ہوں چنافی میدان میں کھلے طور پر اور ڈریکلی لیکن جو ایک سیٹ تھی وہ اپنے خاتے کی بچائی ہے یعنی جو ستیتی پہلے تھی وہی ستیتی آج چناف کے نتیجوں کے بعد بھی لگاتر بنی ہے بی جے پی بہت زیادہ خوش ہے بی جے پی کو یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے ایک بڑی ایچیمنٹ حاصل کی ہے لیکن وپکشی پارٹیاں کہتی ہیں کہ تو سمپیتھی کے نام پر ووٹ ان کو بھی مل گئے اور ہم کو بھی مل گئے لیکن یہ چناف جتنا ایزی لینے کی بات اب کی جاری ہے اتنا ایزی تھا بھی نہیں کیونکہ بار بار اس چناف کو ستا کر سیمی پانل مانا جا رہا تھا سی ایم یوگے اتنات نے اس جیت کے بعد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جنتا نے کام پر ووہر لگائے زیادہ سننیے پہلے ان کی بات پھر آگے بڑھائیں گے چڑھ جائے اپنے راجتی ادھیاکس مانے جگت پرکاس نڈا جی کے نترتوں میں پارٹی سنگٹھن نے جو سانتار پردرسن کیا ہے اس کے لئے پردیش واسیوں کی اور سے مانے راستی ادھیاکسی کا اور پوری راستی ایٹ ٹیم کا بھی ہردے سے بنندن کرتا ہوں اپتر پردیش کے اندر سرکار اور سنگٹھن مل کر کے ایک ٹیم بھاؤ کے ساتھ جس پرکار کا پردرسن کر رہی ہے اور کاری کر رہی ہے کرونا کال گھنڈ میں ہم سب جانتے ہیں یہاں ورطمان میں پوری دنیا بیشک مہاماری کوویڈ نائنٹین سے جوز رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے بابزود پردیش کی جنتہ کو بچانے کے لئے سرکار کی اسطر پر کے گئے پریاس ہوں یا پھر سنگٹھن کی سیوہ ہے اس سنگلپ کے ساتھ پارٹی کے ایک ایک کارکرتہ نے پردیش ادھیک جی پردیش سنگٹھن مہامنٹری جی اور پردیش کے سبھی پداری کاریوں نے بود اسطر تک کے کارکرتہوں کے ساتھ مل کر کے جو ساندار گھردرسن کیا ہے آج اس کا پینام پردیش کے اندر سات سیٹوں پر اور کپ چناؤں کے مادین سے ایک بار سے ہم سب کے سامنے آیا ہے میں اس کے لئے پردیش ادھیک جی کے نترتو میں ہمارے دونوں ڈپٹی سی ایم تھی کیشو پرشاد موریا جی دکٹر دینے سرما جی پردیش سنگٹھن مہامنٹری سنیل ونسل جی اور پردیش کی ہماری منتری پریشت کی ٹیم ہو یا سنگٹھن کی ٹیم ہو ان سب نے ایک ٹیم ورک کے روپ میں جو پیڑان دیا ہے کارک اس مہاماری کے دوران بھی سویم کی پروہہ کے بگر جنتہ کو ادھیکادک سویدھا دینا پردیشت کی ٹیم مہارک درسن میں ان کے پیڑنا سے جو سیوہ کے کارکیے ہیں آج اس کا پیڑنام پردیش کے اندر اس اوپ چناؤں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے 2017 کے اپنے پیڑنام کو ایک بار پھر سے دہرائیا ہے اور 2019 کے لوگصفہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو بہتر پردرسن اتر پردیش کے اندر کیا تھا تمام چناؤتیوں کے بابزود اس اوپ چناؤں میں ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی نے آگامی چناؤں کی سنگیت بھی دیئے ہیں کہ آگامی چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی اسی پرکار کا بہتر پردرسن کرے گی آج تو بہت خاص موقع ہے ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری بڑی جیت ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ جیت تو 2022 میں ہوگی اور وہ جیت ہماری ہوگی لیکن وپکش کے طور پر سماجبادی پارٹی خود کو زوردہ طریقے سے پیش کر رہی ہے لیکن کانگریس کے نتہوں سے جب بات چیت کر رہے ہیں تو نہ وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اور نہ آپ کوئی دم بھڑتے ہیں اور کانگریس اس بار کی چناؤں میں دیکھیں کام تو کر رہی تھی لیکن پھر بھی فیسڈی ثابت ہوئی یہاں تاکہ بس با بھی 20 فیصد ووٹ لے گئی اور سماجبادی پارٹی کی بات کو تلقبک 26 فیصد ووٹ پرسنٹیج رہا سماجبادی پارٹی کا سب سے زیادہ ووٹنگ پرسنٹیج رہا بی جی پی کے پاس میں 35-36 فیصد کا ووٹنگ پرسنٹیج اس بار کے اپ چناؤں میں بی جی پی کے خاتے میں رہا ہے یعنی بی جی پی کے پاس گنوانے کے لیے اب بہت کچھ ہے اور جیسا آج پریس کانفرنس میں آپ سن بھی رہے تھے ابھی اس سے پہلے کا سیمیوی کا بیان ہم نے آپ کو سنائے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ نے کام پر مہر لگا دی اور ان کے پاس یہ کہنے کا موقع بھی ہے کہ دیکھئے اپ چناؤں میں بھی جنتہ ہمارے ساتھ تھی اور اگلے ویدھان سامات چناؤں میں بھی جنتہ ہمارے ساتھ میں ہوگی یہ پکشری لوگ تو صرف پردے کے پیچھے بیٹھ کر رہے تھے چرچاگی شروعات کرتے ہیں خاص مہمانوں کے ذات میں شیوہ مٹیاگی بی جی پی پروکتہ ہمارے ساتھ میں سچین راوت کانگرس پروکتہ کپی شروعات طرف سماجوادی پارٹی کی پروکتہ ویپن شرما ہمارے ساتھ میں پولٹیکل ایکسپرٹ پرجیش مشرا چناؤں مشششک کی ہے سبھی کا بہت بہت سواگت ہے چرچا بڑی زوردہ رہنے والی کیونکہ ہمارے ساتھ جو آج پینلسٹ ہیں وہ بھی بہت ہی زوردہ رہے صبح سے تمام جو ہمارے مہمان ہیں وہ لگاتا چرچاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چرچائیں تمام کر رہے ہیں ہر پہلو پر بی جی پی کے ساتھ شروعات کر لیتے ہیں آج شیوہ مٹیاگی جی بہت بڑی جیت اس کو آپ مان رہے ہیں لیکن بڑی جیت کس آدھار پر ایک سیٹ آپ کے پاس میں جو آنی چاہیے تھی وہ آپ کے پاس آئی نہیں چھتو آپ کے پاس پہلے تھی پھر یہ کیسی بڑی جیت ہے بڑی جیت اس طرح سے ہے پوجا جی کے بات اگر کریں کہ آج سب سے زیادہ چیلنجز اس پردیش میں پورے دیش میں اور دنیا میں تھے کرونا کے علیکہ جس طرح سے مس مانجمنٹ پر کپیش جی اور پورا وپکش حملہور تھا کہ اتر پردیش کی سرکار کچھ نہیں کر پائے کامیاب نہیں تھی بہت برا حال تھا مزدوروں کا مددہ تھا پلائین کا مددہ تھا تمام لوگوں کو واپس لانے کا مددہ تھا ان کو نوکریوں کا مددہ تھا اس کے علاوہ جی ڈی پی کا جو حال پوری دنیا میں رہا اس کا مددہ تھا ان تمام مددوں کو لے کر کپیش جی سے لے کر اور تمام پارٹیاں دن رات بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ صرف یہی کہتے تھی فیل 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 اور برا حال تھا اور جس طرح سے آج جنتہ نے ان کو سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ دو ہزار سترہ سے دو ہزار بیس تک کچھ نہیں بدلا ہے اور اگر نہیں بدلا ہے تو آج تک جتنا بھی کپیش جی اور تمام وپکشی پارٹیوں نے کہا ہے وہ کہیں ٹکی نہیں رہا انہوں نے کہا برام مڑوں کے خلاف انہوں نے کہا صرف تھاکر واد ہے تمام وہ چیزیں جو انہوں نے کہی جنتہ نے اس بات پر مہور لگا دی کہ جیسا دو ہزار سترہ میں تھا ویسا دو ہزار بیس میں ہے اور اگر جیسا دو ہزار بیس میں ہے ویسا ہی دو ہزار بیس میں رہے گا تو وپکش کہہ دے کہ دو ہزار بیس میں بھی اگر سترہ جیسا ریپیٹ ہوتا ہے تو نورمل بات ہے یہ کوئی بڑی بات کپیشنی واسطف جواب دیجئے گا آپ بڑی بڑی باتی تو کریں دو ہزار بیس کا دم آپ بھر رہے ہیں لیکن ابھی کیا کر رہے ہیں کپیشنی واسطف جی آپ کی ساری پہترے باجی دھری کی دھری رہ گئی بیس چناؤ میں سچین راوت بھی ہے کانگریس سے سچین راوت آپ نے بھی خوب بہترے باجی کی ہاتھ رسکار میں زبردست طریقے سے بیٹھ گئے آپ دھرنے پر ٹریکٹر پر چڑ گئے کانگریس کے پور براشتی ادھیاکش راہل گاندھی تمام طرح کی باتیں کیا آپ نے پھر بھی سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا آپ تو ایک بھی سیٹ نلا پائے آپ کا تو ٹیلی میں آکڑا ہی شننے رہ گیا دیکھیں پوجا جی میں کہنا چاہوں گا جو چناؤ ہوتا ہے جیسے جیسے جس بھی اسٹیٹ میں چناؤ ہوتا ہے تو ستہ دل کا چناؤ ہوتا ہے اور میں کہنا چاہوں گا جس پرکار سے ادھر پردیس میں جو کانون وستہ تھی اور کئی مددے تھے کانگریس پارٹی سڑک پر لڑ رہ گئی میں آپ کو یہاں پر رکھو گی اگر آپ یہ کہہ رہے کہ یہ چناؤ ہوتا ہے تو آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم تو چناؤ میں لڑتے ہی نہیں ہم تو چناؤ کو اتنا ایزی لیتے ہیں تو آج آپ ہی تو اس پری پارٹی پر بدل رہے ہیں تو اس پری پارٹی میں اپنی طاقت کیوں نہیں لگا رہے پونڈ روپ سے بدلیے نا پری پارٹی کے سرکاروں کا کیوں ہوگا چناؤ آپ کا ہونا چاہیے نا بیپکشیوں کا ہونا چاہیے دیکھیں پوجا جی میں نے پہلی بار میں اسپسٹ کر دیا میں دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جنتہ کے ساتھ نے ہم جنہیت کے مدے لے کر کی گئے تھے لیکن آج جنتہ نے جنادیس بھارتی جنتہ پارٹی کو دیا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جنتہ کا جنمت سے کوئی بھی دل جیتا ہے اور کوئی بھی دل ہارتا ہے اور یہ لوگتانتری پرگریہ ہے چناؤ بھی پرگریہ ہے تو میں دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 2022 کا چناؤ ہمارے سامنے ہے اور آدھرنی پرینکا گاندھی جی کہ نیترط میں ہم لوگ چناؤ یہ والا بھی لڑے تھے آنے والے سامنے میں بھی 2022 کا وہ بھی چناؤ لڑے گی پرینکا دیکھی کیوں نہیں اس اپ چناؤ میں پرینکا کہیں تھی کیوں نہیں اس اپ چناؤ میں ہاتھ راست کاند کے لیے تو پرینکا پورے کافیلی کے ساتھ آ جاتی ہے دھنے پر بیٹھ جاتی ہے پیدل چلنا شروع کر دیتی ہے اپ چناؤ میں کیوں نہیں کیا وہ سب پہلے سے بتا تھا چناؤ میں جو ہے ہمارے پردیس عبدیس عجر کمال اللو جی کو ذمہ داری تھی تو عجر کمال اللو تو ہاتھ رسکائنڈ کیلے بھی تھے تو تب بھی ان کو دے دیتے زمہ داری تب کیوں آئی تھی پرینکا اور راہل راہل ٹیکٹروں پر کیوں چڑھ رہے تھے پھر وہ پھر کیوں کسانوں کی بات کر رہتے آپ نے پردیسوں میں دے تو رکھئے زمہ داری پھر وہ لوگ سمال لیتے اور عجر کمال اللو تو سی ایم نہیں ہوں گے نا اگر کانگریس جیت جاتی ہے تو یا تو آپ ان کو پتیاشی گوشت کر دیجئے اپنا کی سی ایم کینڈیریٹ وہی ہے کانگریس کے اس پیڑی پریوار کو ڈیٹین کیا جا رہا تھا اس وجہ اس کے پرینکا گا جاتی ہے یا تو آپ عجر کمال اللو کو گوشت کر دیجئے کہ عجر کمال اللو اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو وہ ہوں گے سی ایم تب تو ان کے کندو پر پوری زمداری ڈالیے اگر جیت گئے تب تو آپ پرینکا کو بٹھا دیں گے یہاں پر تو یا تو آپ ان کو اگر پوری زمداری دینے تو پھر آپ ان کو کرسی بھی دینے کا بات آ کیجئے جنتہ سے دیکھیں مکہ منتری اور اس کی بات کانگریس پارٹی نہیں کر رہی میں نے کہا کہ جنتہ کا جو جناہ دیس آیا ہے اس کو ہم سکار کرتے ہیں آپ جیتے ہی ان راجوں میں جہاں پر چہرہ دکھا کر آپ نے ووٹ کڑا جہاں پر آپ نے چناؤں لڑا وہاں پر چہرہ دکھا کر رہی آپ جیتے ہیں آپ پنجاب کی بات کر لیجے پنجاب میں بھی آپ کی سرکار اس لئے بنی کیونکہ آپ نے مکہ منتری کا چہرہ دکھایا اور ان کے دم پر وہ وہاں پر راجے میں جیتے تو آپ اس بات کو مانی نہیں تو آپ اتر پردیش میں بھی سیم بھی سائی کیجے میں آتنی ہوں آپ کے پاس میں اب لگاتر کپیش جی بھی پنے ہو ہمارے ساتھ میں کپیش شرباستر جی تمام باتیں آپ نے کہیں لیکن جنتہ نے پھر بھی اعتبار نہیں کیا ایک سیٹ پر ہی آپ رہے گا ہے پھر سے کپیش شرباستر کپیش شرباستر کپیش شرباستر کپیش شرباستر بھی لگاتر بنے بھی جوڑ چکے مارے ساتھ میں آپ نے چناؤں کے نتیجوں کو دیکھا ووٹنگ پرسنٹیج بھی میں نے آپ کو بتایا آپ تو آنکلن کیا کہتا ہے اتر پردیش میں ابھی ستھی کیا بنی ہوئی ہے دوہزار بائیس سے پہلے دیکھیں ایسا ہے کہ اتر پردیش میں ایک نیا ٹرینڈ اوپر کے آیا تھا دوہزار سترہ کے جو ویدان سبھا کے چناؤف تھے راجیوں کے چناؤف اور دوہزار انیس کا لوگ سبھا کا چناؤف جب لوگوں نے اتر پردیش واسیوں نے جاتی دھرم سمودھائے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے اوپر اٹھ کے وکاس کو توجہ دیتے ہوئے اپنا بیشکیمتی ووٹ ڈالا تو یہی دیکھئے اور جنتہ جناردن ہوتی ہے صرف یہ کاغذوں کے لیے بات نہیں شعبہ دیتی کہ اصل معنی میں آپ سمجھیں کہ جنتہ کے جناردیش کو سرماتے لینا چاہیے اور یہ وقت ایک طرف جب آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آتم نربر بنانا ہے اپنے دیش کو آپ منتھن بھی کرنا پڑے گا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا کارن ہے اگر جنتہ آپ کو نکارتی ہے یا جنتہ سے آپ دور جا رہے ہیں تو میرے کو نہیں لگتا اگر آپ کہے میں ایک ادھارن دوں گا کانگریس پارٹی کے لیے ایک سورنے متیاس رہا ہے کانگریس کا اور آپ اگر دلی کے بات کرے راجدھانی دلی دیش کی دھڑکن ہے تو یہاں پر دلی میں جو وکاس کے کارے ہیں میں بینا کسی شک شما کے بڑے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کا شرے شیلہ دکشت کو جاتا ہے کوئی بھی رادی تک دل اس کا شرے نہیں لے سکتے اور جتنے بھی وہاں وکاس کے کارے ہوئے ہیں وہ سورنے متیاس رہا ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کانگریس اپنا کھاتا نہیں کھول پائی دونوں باری دلی کے چناؤوں میں تو یہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پر آتن منتن کرنے کے آوشکتہ ہے اور جو یہ چھے سیٹے لیے ہیں یہ تو نشت بات ہے کہ پہلے کی ستی بنی ہوئی ہے پہلے بھی چھے تھے ابھی بھی چھے پہ بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی جو لوگ بات بولتے تھے کہ یہ سیمی فائنل ہے دوزار بائیس کے لیے اور آپ دوسری طرح سے اس کو دیکھیں آپ کہ اگر یہ لوگ سیٹے ہار جاتے بھاچپا کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر بپک سارا گھیر لیتا دیکھئے یہ آپ کے خلاف ہے اور جنتہ نے آپ کو بلکل نگار دیا تو یہاں پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہار میں بھی آپ کی ہار میں بھی جیت ہو سکتی ہے بشرتے آپ ہاتھ میں منتھن کریں اور سکار کریں جنتہ کے جناہ دیش کو یہاں پر ایک بات میں بولوں گا اتر پردیش کی بات جو ہے خاص طور پر کہ اتر پردیش کو جو اتر پردیش بنانے کا ایک سپنا ہے وہاں دائیت میں سارے دیشواسیوں کا ہے راجے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا لال کلے کے پراشیر سے جب پردان منتری نریندر مودی نے اپنا ایک سپنا سانجا کراتا دیشواسیوں سے انہوں نے بولا کہ آنے والے وقت میں ہم ہندوستان کی اکانومی کو پانٹ ٹریلین ڈالر بنائیں گے ترنت اس بات کا سنگیار لیتے ہوئے مکہ منتری یوگیہ دیتنات نے پہل لیا اور انہوں نے بولا کہ اتر پردیش کا یوگدان ایک ٹریلین ڈالر ہوگا تو دیکھیں لوگوں کو وکاس چاہیے وکاس کی اپیکشہ ہے ان اچھے دنوں کی اور وکاس کی پرتیکشہ ہے لیکن اس بار کے چنو میں وکاس کے مددے کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا آپ اتر پردیش کی پورے چنہ پرچار کی بات کرتے ہیں میں اسی بھی ایک سنگشیپ میں بولنا چاہوں گا ہم آئیں گے مندر مہیں بنائیں گے پہلی بات تو ایک بات صاف ہے کوئی بھی سرکار مندر کا رام مندر کا شرین ہی لیتی ہے نیک پرکریہ کے تحت ہوا ہے یہ تو بات بلکل صاف ہے نو نومبر دوزار انیس کو میں وہی بولنا چاہتا ہوں آپ اگر یہ سوال پوچھیں کہ کچھ راشتری مددے اٹھے کیونکہ راجیہ کے چنہ پرچار ویدان صفحہ کے چنہ پرچار جو بنیادی مددے ہوتے ہیں امون دیکھا جاتا ہے کہ بجلی سڑک پانی لیکن اب دوزار بی سے اکیسی سدی ہے اگر آج پرنام انڈیا کے پکش میں نہیں آتے ابھی تو خیرہ ابھی تھوڑا وقت لگے گا تصویر جب صاف ہوگی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح سے وفل رہے نتیش کمار دیکھئے وہ تو ہزار کارن آپ نکال سکتے ہیں تو یہاں میں یہ بولنا چاہوں گا کہ کرونا کال ہے تو لوگ بھی سمجھتے ہیں بھلی بانی کرونا کسی کی دین نہیں ایک ہے ایک سر پہ آئی ہے ویشک مہماری کا دور ہے ادھر سے جو لوگ ارتوی وستہ پہ گیرتے ہیں لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے دیکھئے لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ امریکہ اور چین کی جو ٹریڈ وار تھی آپس کی طرح تھا نہیں اس پہ کئی ویشک کے جو ایکانومیز ہیں اس پہ اثر پڑا ہے تو یہاں پر یہ سمیں ہوتے ہوگا لیکن چنوٹیوں کا بھرمار ہے کسی نے یہ جتانے کی کوشش نہیں کری یا بولا کہ رام راجے آگیا کیونکہ ابھی سفر لمبا ہے آپ کی ترکش کے سارے تیر ویرث چلے گئے کپیشوری واسطب جی تیر تو خوب چیڑے برہمڑوں کے خلاف ہے سرکار تیر تو یہ بھی چھوڑا کہ کورونا کال میں جنتہ کو سنبھال نہیں پائی سرکار تیر تو یہ بھی چھوڑا کہ آج کانون ورسطہ پوری ٹھپ ہو چکی ہے اس کے علاوہ کئی اور تیر بھی آپ نے چھوڑے پر سب کچھ دھراشائی ہو گیا جتنی آپ کے پاس سیڑ تھی اتنی کی اتنی پر سمٹ کر آپ رہ گئے بھارتی جنتہ پارٹھی ہی کونسی بڑھ گئی ایک چیز پوڑا جی میں بتاؤں جی لوگ تنتر کے اندر جو مددے ہم نے اٹھائے تھے کیا وہ مددے صحیح نہیں تھے یا جو ہم نے کہا وہ غلط تھا کیا دیش کے اندر جو بیروزگاری ہے اسے ہمیں چالیس پرتشت کی نہیں ہے کیا دیش کی جی ڈی پی مائنس تیس دس ملو نو پرتشت کی نہیں ہے کیا نیپال ہمیں آنکھ نہیں دکھا رہا ہے کیا بولٹ ٹرین آ گئی ہے کیا نائرس کویٹو بن چکا ہے کیا پندرہ لاکھ سب کے کھاتے میں آ چکے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو بھی مددے اٹھائے یا کسان کی سمسیات کو اٹھایا وہ واسٹرک مددے تھے آپ دیکھئے نا کی ایسی آر بی کی جو ریپورٹ آئی ہوئی ہے وہ اچمبیت کرنے والی نہیں رہی کی کسان تو ہمیشہ سے آت ماتیا کرتا رہا اور وہ بھی نہیں ہونی چاہیے کٹا ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن کسانوں سے بھی زیادہ ہمارے سکھیل روزگاروں نے بھارتے جنتا پارٹی کے دوارہ روزگار نہ دیے جانے آپ کے بعد اتنے سارے مددے تھے پھر آپ کے مددوں پر اعتبار کیوں نہیں کیا جنتا نے پھر ان کو چھے کی چھے سٹیٹوں پر ایک بار پھر سے کیوں جتانے کا کام کیا آپ نے تو اتنے مددے میں بھائی تو پوچھ رہوں نا آپ نے اتنے مددے اٹھائے لیکن کیا فائدہ ہوا جنتا نے آپ کو کیا دیا جتنا آپ کی جھولی مٹا اتنا آپ کو بس لوٹا دیا واپس پھر سے اور آپ نے خود کا کیا تو سمپیتھی کے کارن سے یہ سید بھی مل گئی ہمیں بھی اور بی جے پی کو بھی سید بھی سمپیتھی کارن مل گئی تو یہ پورا چناپ سمپیتھی کے دم پر لڑا گیا تھا کیا مجھا جی ایک چیز کیول ایک چیز مجھے آپ بتا دیں جو میں نے کہا وہ صحیح ہے کی نہیں اور اگر صحیح ہے تو جنتا تے کرے گی اور جنتا نیتے کیا مجھے پرشرا جی آپ کا اپنا آقلن کیا کہتا ہے اس چناو میں کیا رہا دیکھئے جہاں تک کرونا مہا مہاری کا پرشن ہے وہ تو ویشفک سنکٹ ہے اور اگر وہ امریکہ میں مددہ ہے تو بھارت میں بھی مددہ ہے اسی طرح سے اگر بے روزگاری کی بات کریے ودھالی کی بات کریے تو پردیش کی جنتا کم سکم اتر پردیش میں یہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ ایسی ویشفک مہا مہاری سرکاروں کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے جنتا جو ہے وہ کہیں کہیں سرکار کے پکش میں کھڑی رہی اسی پرکار سے جو راجنیتک دل ویپکش میں ہیں ان کو ستائیس ورش شاسن کرنے کا یہاں پر اوثر ملا تھا انہوں نے ستائیس ورشوں میں اپنی ایمیج پر کوئی کام نہیں کیا لوگ سوائے گتر پردیش میں پانچ ورش تک ایک ویشیش جاتی کے ہی لوگ ایس ڈی ایم بنتے رہے جس کی سی بی آئی جات چل رہی ہے اسی طرح سے اپنے کمیوں کو جس طرح سے دبانے کا کام ہوگا اور جس طرح سے انہیں گھوٹالے ہوئے تھے اس لئے جنتا کو اب اپنا بشواث مرمت کرنے میں بھی پکش کے کو سمع لگے گا یہ جو بھی پکش کو سمع لگے گا بشواث جیتنے میں اور اسی پرکار سے اسی پرکار سے آج جہاں بھی چناؤں کے نتیجے آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو پردرشت کرتے ہیں اور پاکستان بھی ہم سے زیادہ اس چیز کو بانیاں دیکھ کے ہم سے زیادہ کی جی جی پی رکھی ہوئی ہے اور وہ تھوڑ دیا کرونا کا اپنی شروعہ صاحب کی اتنے موقع آئے آپ کے پاس میں اتنے موقع آئے آپ کے پاس میں ان موقع کو کیا بھنایا آپ نے آپ کے پاس دلے سارے موقع تھے آپ خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں اکھلے شکچنوں میں باہر تک نکل کر نہیں آئے پردے کی پیچھے بیٹھ کر رہے ہیں آپ آج کل آپ کی راہتی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے پردیش کا موقع آ جاتا ہے خود جن سبائے کرنے کے لیے پور موقع منتری بیٹھے رہتے ہیں گھروں کے اندر تو آج یہ راجنیتی کی پاری پارٹی چل پڑی ہے کیا وپکشکوانا چاہیے جنتہ کے بیچ میں زیادہ یا ستہ پکشکوانا چاہیے جنتہ کے بیچ میں زیادہ ضرورت تو آپ کو زیادہ جنتہ کی آج کام نہیں کرے گا تو اس کو جنتہ کے بیچانا پڑے گا تو مطلب آپ جنتہ کے بیچ سب جائیں گے ہی نہیں آپ کام نہیں کرے شکمتیا کی اس لئے جنتہ کے بیچ میں دیکھیں کپیز جی بات یہ ہے دیکھیں کپیز جی کی پریشانی میں سمجھ کپیز جی آپ بہت دیر تک بولے میں نے بالکل آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا آشا کرتا ہوں اب آپ سنیں گے آج دونوں آرام سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو چناؤوی باتیں آپ کی ہیں یہ تو چناؤ ہو چکا ہم جیت گئے آپ ایک پر رہ گئے تو وہ تو کہاں نہیں ختم ہو گئی دیکھیں کپیز بھائی دیکھیں آج ایک دوسرے بات کرتے ہیں ہر روز لڑنا اوچت نہیں ہے کپیز بھائی دیکھیں سماج وادی پارٹی کپیز بھائی سن لیجئے کپیز بھائی سماج وادی پارٹی ایک سیٹ پر خوش ہے ہم چھے سیٹ پر خوش ہیں سماج وادی پارٹی کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو دو ہزار سترہ میں بی جے پی کو مینڈٹ ملا تھا وہی بائیس میں مل جائے یہ خوش ہو جائیں گے اس سے جتنی سیٹے ہمیں ابھی ملی ہیں ہم نے پورا اپنا ریٹین کر لیا دو ہزار بائیس میں بھی ہمی سے ریٹین کر لیں آپ کی جتنی ہیں آپ اتنا ریٹین کر لیں آپ کو اگرم شک کامنا ہے اب دوسری بات پر آتے ہیں دیکھیں وہ اس لیے نہیں آسکتے اکھیلیس جی اس لیے نہیں آسکتے ابھی تو بچوں کے ایڈمیشن کو لے کر لنڈن گئے ہوئے تھے اس کے بعد پھر لگے ہاتھ ہمارے راہول گاندی جی شملا میں بیٹھے ہوئے تھے بیہار الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے دونوں نے ایک ہی جگہ روم بک کرا لیا ہو بھائی جنتا کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے جنتا سے ووٹ لینے کے لیے اب آپ جاؤ گئی نہیں یا اس کا دوسرا کاران آپ یہ کہہ لیجئے ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ ان کی ایک بھی نہیں آنے والی ہے یا لے دے کر ایک ہی آئے گی اس لیے اکیلیش جو چناؤں میں ہی نہیں آئے کہ ٹھیک ہے ارے بائیس میں بائیسیکل کا نعرہ دیا ہے لاؤ گے کیسے وہ تو ہوا نکل گئی پہیوں کی دونوں کی ہے کپیس جی بتائیے بائیس میں بائیسیکل کیسے لائیں گیا ہم نے بھی جیتی ہے یہ تو بلکل خراب محل ہو گیا بیجے پی سی رنیتی کے ساتھ چلتی ہے کہ سنگٹھن ہی سروپری ہے اسی سنگٹھن کو سروپری بانتے ہوئے لگاتا چناؤں پرچار زبردست طریقے سے ہوتا رہا بیجے پی تال ٹھوک رہی ہے کہ دیکھئے جو جیت اس بار رہی ہے ویسے ہی جیت دو ہزار بائیس میں دہر آئیں گے اور آپ اگریم شب کامنا ہے دیکھیں تو شیب امتیاغی کی لیکن شیب امتیاغی اگر اتنا ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہے تو مدوں کی بات کرتے ہیں چناؤں میں مدیے کیا تھے آپ کے رامندر دھارہ تین سو ستر بیہار کے چناؤں میں تو چلی آپ نے ان کا ذکر کیا لیکن نتر پردیش کے چناؤں میں بھی اگر آپ کو ان کا سارا لینا پڑ رہا ہے تو اسے بیجے پی کی بہت بڑی جیت تو نہیں مانا جا سکتا دیکھیں پوجا جی کیا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں رامندر کی تو وہ اس دیش کے ستھائت اس دیش کا سب سے بڑا مدہ تھا کسی دیش میں اگر کوئی مدہ پانچ سو سال سے لمبت ہو اور وہ سالو ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کم سے کم سو سال تو اس سے بڑا کوئی مدہ نہیں ہو سکتا میں کیا کہتا ہوں دیکھیں میں شرے نہیں لے رہا ہوں لیکن جنتا دیکھ رہی ہے جنتا نے دیکھا ہے کہ کون رامندر کے ساتھ تھا اور کون خلاف کون رامندر کو رکوانے میں لگا ہوا تھا اور کون اس مدے کو آگے سالو کرانے میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پردان منطری نے یا میری سرکار نے یہ کیا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہاں تک لے جانے میں اس کو آگے بڑھانے میں اس کا نستارن کرانے میں رام لالا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے کہ ہم نے اپنا بادہ پورا کیا بلکل بادہ پورا کیا یہ بات تو آپ کہہ رہے تھے تو اس کا شرے تو آپ لے ہی رہے شرے کا مطلب ہے شرے کا مطلب ہے پوجا جی کہ شرے کا مطلب ہے کہ ہاں ہم نے اس کے پروسیڈنگز کو آگے بڑھانے میں اس اجنڈا کو کھڑا کرنے میں دیش کی جنتہ کے سامنے اس کو لانے میں ان کو بتانے میں اس پر اندورن کرنے میں اس پر جان دینے میں اس پر گولیاں کھانے میں اس پر گولیاں کھانے میں اتر پردیج میں ملائم زنگی کی سرکار میں ہم لوگوں پر گولیاں چھائی آپ کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں کپیش کمار جی کے جو مکہ منتری ہوا کرتے تھے جو میرے بھی مکہ منتری ملائم زنگی یادہ گولیاں چلوا دیں ان لوگوں نے ہمارے کارے کرتاؤں پر رام لالا کے لیے ہم نے رام لالا کے مندر کے لیے گولی کھائی اور گولی کھائی تو آج آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں شے نہیں لے رہا ہوں میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے دیش اور پردیش کی جنبہ ہونا تھی لیکن اس کو آگے بڑھانے میں آگے لے کر جانے میں بھارتی اجندہ پارٹی کا ہمیشہ سے اجندہ کلیر رہا ہے ہم ہمیشہ سے اس کو لے کر چلے آپ نے سنکل پتر میں ملے گا آپ ہی سمدانک داری میں رہ کر رہا ہوں مدر سمدانک داری میں یہ بھی کہ ہم ہی بنایا لیکن آج آپ نے کہہ رہے کہ ہم نہیں بنایا ہم نہیں بنایا سمدانک داری میں بیٹے سمدانک داری جو جواب دینے سن لیجے ہاں کپی شرواستر جی بولیے میں اس پس بات کہہ رہا ہوں یہاں کتنے بھی پینل بیٹے ہوئے لوگ ہیں کم سے کم سنا تک لرنڈ لوگ بیٹے اور آپ جھولتے رہے میں سیدھی بات پوچھ رہا ہوں کہ جب دیش کا سمدان بنا مانٹیس کی وچیوری کے تحت جو پرچھکرن کا سمدان بنا اس میں ایک دوسرے کی ہے ہی نہیں نیالے ایک الگ ہے بدائی کا ایک الگ ہے کارپالی کا ایک ایک اناب ہے کپی جی یہ میں بتا چکا ہوں یہ میں کہہ چکا ہوں مرنے نیالے نہیں دیا ہے مرنے ججز نہیں دیا ہے لیکن جنتا نے اس بات کو تو دیکھا ہے نا کہ کون اڑنگا لگا رہا تھا کون کوٹ میں جا کر یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کل نہیں بننا چاہیے چناؤوں تک نہیں بننا چاہیے کون یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں مرام مندر تو کالپنک ہے رام کالپنک ہے رام آیان کالپنک ہے کون گولیاں لے کر آرڈر کر رہا تھا پولیس کو کہ جائیے کار سے وقت اوپر بولی چلوا دیجئے اب اس بات کی تو بات ہوگی کہ نہیں اور ایک پارٹی جو ہمیشہ سے اس کو لے کر اپنے ساتھ چلی مکھے ایجنڈا میں اور باقی پارٹیاں اس کو روکنے میں لگی رہی تو روکنے والوں کو بھی ستے دیا جائے گا رہنے میں داری شیوان تیاغی دو ہزار بائیس میں پھر رام کے سارے نئیہ پار لگے گی آپ کی سنکلپوں کی بات دیجے نا سہارے تو میرے جیون کی نئیہ پار ہو رہی ہے اس دیش کی نئیہ پار ہو رہی ہے بھارتیے جنتا پارٹی کیا چیز ہے رام سے بڑا کچھ ہے کیا میں تو کہتا ہوں میرے تو جیون کی نئیہ ہی اس سے پار ہو رہی ہے جب تک یہ دیش رہے گا جب تک رام کے سارے ہی نئیہ پار ہونی چاہئےâ� اس میں برا ہی کیا ہے وہ علیک بات ہے کہ جنہوں نے کار سے وقت اوپر گولی چلوا ہی ان کی نئیہ کیسی پار ہوگی اور کوئی راجنیتی جو آپ کی جو زمین کھسک گئی تھی تو اس کو پانے کے لیے ورچس برقرار کرنے کے لیے مندل مسجد کا مدہ چلتا رہا تو اگر اس سے نجات پالی ہے اور یہ ایک اچھے نیایت پرکریہ کے تحت یہ معاملہ سلج گیا ہے تو سواگت ہونا چاہیے تو یہاں پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی نے شرے لینے کی کوشش کری ہے اور یہ نشید بات ہے کیونکہ اگر مندل مسجد سے آگے ہم سوچیں گے تب ہی تو وکاس کو توجہ ملے گی اتنے سال بولنے کا مطلب میرا کہنے کا مطلب بڑے سرل بھاشا میں یہ ہے اتنے سال اس معاملے کو جو آرام سے سلج جا سکتا تھا سلجھایا جا سکتا تھا اس کو اپنی راجیتی کی خاطر وجود بچانی کی خاطر کچھ راجنیتک دلوں کی بات کر رہا ہوں میں ہر ایک کو اس میں شامل نہیں کر رہا میں ہر ایک کو شامل نہیں کر رہا پہلے سن لیجئے آپ اتنے سمانک پروکتہ ہیں سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے بھائی صاحب میں انہوں روض کر رہا ہوں آپ سے کپی جی کپی جی شان 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 کپی جی شان تھوڑا سا شان پانی پی لیجئے تھنڈے ہو جائیے کپی شناست کی میں یہ بولنا چاہوں گا دیکھیں درباگے پورن بات یہ ہے یہاں پر توجہ ملنی چاہیے وکاس کو لیکن آپس میں دھرم میں اور یہ جاتی سمودائے اس میں بٹھ کے رہ جاتے ہیں میں یہ بولنا چاہتا ہوں کچھ معاملے جو راشت کے ہوتے ہیں جن مانس کے ہوتے ہیں وہاں پر ایک سور ملانا چاہیے ایک سور میں سور تو یہاں پر اگر کچھ آپ کا معاملہ حل ہو گیا ہے جو اتنے سالوں سے الجا پڑا تھا تو اس کو ساغت ہونا چاہیے یہ پہ ہی نہیں سبح کا آغاز ہوا ہے کپی شرواستر جی بی جی پی نے اپنا ٹرائل لیا اور بی جی پی نے اس ٹرائل نے اچیمنٹ حاصل کر لی ہے بی جی پی نے جو ٹرائل کیا وہ رام مندر کی بات تو دھارہ تین ستر کی بات تو جب یہ اپچنام میں اس کی بات کر سکتے تو ذرا سوچئے دو ہزار بائس میں یہ مدیکی سے ستر پر جائیں گے آپ کے پاس میں اب آپ کی جو تیر ہیں آپ کے پاس وہ ترکش میں کون سے ہیں کیونکہ آپ نے ہر ترکش کے تیر کو نکال کر تو استعمال کر لیا آپ نے ہر بات کر لی لیکن اب توڑ کیا ہے ان کی راجنیتی کا کیونکہ آپ نے سب کا ساتھ بھی لے کر دیکھ لیا آپ اکلے چلو کی راہ پر بھی آپ چل کے دیکھ لیے اس بار بھی آپ کے ہاتھ سے ایک کسی ڈواب کی تیو رہ گئی اب دو ہزار بائس کے لیے کیا خاص رنیتی ہے یہ دو ہزار بائس سے پہلے کا اپ چناف آپ کے لیے یہ مالجے کی سندیش دینے کے لیے تھا کہ آپ ذرا سوچئے کس دشا میں آپ کو اپنی راجنیتی آگے بڑھانی ہے تو کس دشا میں بڑھائیں گے اپنی راجنیتی کو آگے پوزہ یادو جی ایک بات سیدھی بات بتا دیں کہ سارا سرکاری تندر لگانے کے بات پولیس کی لاتھی چلوانے کے بات یہ ایک سٹیٹ بڑھا نہیں پائے درتے ہیں کیا آپ ان سے درتے ہیں آپ ان سے سنیے سماج باتی پارٹی کی تو بنیاد یہی ہے کپشری واسطر جی سماج باتی پارٹی کی ہر پارٹی کی بنیاد یہی ہے لاتھیاں کھاؤ مکت میں درچ کڑاؤ سرکاری تندر کا کونسا استعمال کونسا مینجمنٹ اور رانیتنگ وشلے شکوں کونسا مینجمنٹ یہ ان کا کونسا مینجمنٹ جو چناوں میں کام آگیا کون آگیا تو یہ مددے سوشل میڈیا پر ٹویٹر ہے یہ مددے سوشل میڈیا پر ٹویٹر ہانڈل سے فیس بک سے یہ اس طریقے سے اٹھائیں گے مددے سرکوں پر اتر کر آئیں گے جنتا کی بیچ بھی جائیں گے جنتا کے بیچ میں آپ کا میڈیا بھی جاتا ہے اور سوشل میڈیا بھی جاتا ہے اور ہم لوگ سرکوں پر بھی اترتے ہیں اگر نہ اتر رہے ہوتے دیکھیں کبھی آپ بول رہے تھے کہ بیٹین بن گی ہے ماہوٹی کی پارٹی وہ باجپا کی اس میں سمیں لوگوں کو وکاس چاہیے کپی جی آپ کا آئینہ دکھانے کے لیے بہت بہت شکریہ بس ایسا ہی آئینہ دو ہزار بائیس میں دکھا دینا ہم خوش ہیں اس سے میں کہتا ہوں بس ایسا ہی آئینہ دو ہزار سترہ کی پرفارمنس دو ہزار بائیس میں ریپیٹ کر دینا آپ اپنی تیس چالس لے کر خوش رہنا ہم سالے تینزو لے کر خوش رہیں گے کوئی بات نہیں آپ جیسا چاہیں آپ جو کہہ رہے ہیں جو آپ کہیں وہ صحیح لیکن یہ تچائی ہے کہ آپ نے تمام مدبے اٹھائے تمام چیزیں اٹھائے تمام باتیں کی تمام جاتی باد کیا تمام دنگے بھڑکانے کی کوشش کی تمام ہندو مسلم دلیت کیا تمام لے پر راگی کی کرنے کی کوشش کی کرونا کو پانیزائی کرنے کی کوشش کی ہر جگہ فیل 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 آپ کہیں وہ آپ کا پی ایف آئی جس پی ایف آئی کی بات آپ ہاتر سکان کی بات کریں پی ایف آئی کی وہ آتق پاڈی کہاں ہے وہ آتق پاڈی کہاں ہے آپ پی ایف آئی کی بات کریں گے آپ لپ جہاد پر کارنون کی بات کرنے لگ جاتے ہیں آپ پی ایف آئی کی بات کرنے لگ جاتے ہیں جو بھی دیش توڑنے کی بات کرے گا سب پر کریں گے دکت کہا ہے کہ آپ کے پاس توجسہ خاطتہ وہ پور تھا اس بار کے چناؤں میں بپکس تھا ہی کہاں چناؤں پچھاتوں سے پاپی کر رہے تھے ہم تو اپ چناؤں میں ہو چناؤں میں ہو کسی بھی چناؤں میں ہو ٹاپ سے لے کر باٹم تک اوپر سے لے کر نیچے تک سب یہ کارے کرتا ہم چناؤں میں ایسے ہی جاتے ہیں نہ ہم لندن جاتے جی گھومنے چناؤں چھوڑ کرنا چھملا جاتے ہم تو الیکشنز میں ہوتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں اور لڑتے ہیں اب آپ کو راستوں پر دور کھانے کی عادت نہیں رہی تو ہم کیا کریں اب آپ اپنی مصرڈیز ایک کروڑ کی کار سے نیچے نہیں اتر سکتے تو ہم کیا کریں اب آپ کو ڈر لگنے لگے تو ہم کیا کریں کانگریس کا کیا سٹنڈ ہے کانگریس اب سرکوں پر اترے گی کانگریس جنتہ کے بھی جائے گی سرکتر کو مجبورت کرے گی کانگریس کے لئے تو کپی جی آتیوں میں کانگریس نے کیا سبق سیکھا اس اپچناپ کے نتیجے سے میں آتی ہوں کپی جی آتی ہوں کپی جی آتی ہوں کیا سبق سیکھا آپ نے اپچناپ کے نتیجوں سے کہاں پر کھڑیں ہیں آپ دیکھیں پوجا جی میں نے کہا کہ جنتہ کا جانہ دیش ہمیں سویکار ہے اور ہم نے اس پرش طور پر کہا ہے کہ کہیں پی جو ہماری لوپ آلز ہوں گی اس کو ہم لوگ صحیح کریں گے اور جو لگاتار جو جولند متے ہیں انہی کو لے کر کے ہم لوگوں کو بائیس کا جو سٹیکچر ہے جو ہم لوگ بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارا سنگٹھن پورتا جلا اس طرح سے بودھ اس طرح سے ہمارا تیار ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں جو بھی مددے ہوں گے بیروزگاری جو اتر پردیش میں لگاتار بڑی ہے مہیلہ افراد کی سیڑی لگاتار جو پڑھتے ہو جاتے ہیں یعنی سارے مددے لے کر کے ہم لوگ جنتہ کے سامنے جا رہے ہیں اور جنتہ سے ہم لوگ بات کریں گے اور جنتہ کا جناری سار پر رہے ہیں اور آپ کے اپنے چنامی نہیں پٹ رہے پارٹی کہ کیا کرے گی کانگریس مطلب ایک وہ کانگریس جس نے سب سے زیادہ راج کیا آج اس کانگریس کی یہ حالت ہوگی اتر پردیش میں دیکھیں پوجا جی کانگریس اتر پردیش میں پچھلے تیس سالوں سے نہیں ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ آدھرنی پریانکا گاندھی جی کو ایک سال کے پہلے ان کو زمیداری ملی ہے اور لگاتار اتر پردیش میں ان کی بھاگیداری انہوں نے سنگتھن کو لے کر کے جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے لگاتار ہم لوگوں نے زلہ دیش کمیٹی ساری کمیٹیاں بنائی اور اسی سمیے چناؤ ہوا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے بانگرمو میں ہم دوسرے نمبر پر رہے ہیں اور ہمارے جو سیٹ میں جو اوٹ پرسنٹ ہے جو پہلے کیا پیچھا اس بار پڑھا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ آنے والے سمیے میں مکھ بھی پچھی دل کے روپ میں کانگریس پارٹی لڑائی لڑے گی سرکو پہ اور سدن میں ہم لوگ ہم تو اگلی بار بھی ستہ پرکابض ہونے کا دعویٰ نہیں کرے کانگریس کی کیا ستھی ہو گئی ہے یہ اس کی کیا مجھا ہے کیا مجھا ہے کہ آپ بہا بھی مکھے بھی پچھی دل بننے تو ستہ پچھ پہ کون ہوگا بی جی پی سماج باتی پارٹی میں نے ابھی کہا ابھی کے پراروپ میں کہا کہ 22 تک ہم لوگ چلے جاتے ہیں چناب کے نتیجوں کے بعد جہاں پر آتو منتظر کا دور شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ کے لیتا چھٹی پر چلے جاتے ہیں اب دیکھئے لیکن دیکھئے یہ لوگوں کو سب سما جاتا ہے یہ دیکھئے ہاتھ میں جس پڑا جگھر کی آوام ہے وہ بھری بھائی سمجھتے ہیں اور اس کو کسی نیٹے ویروڑ ہوتے ہیں شیرم کیا کچھ کہا رہا ہے جل دی سن دیکھئے جنتا نے ایک بات تو تھان لیا ہے کہ بینا تکتیوں کے ڈیٹا اور ناکابل بیٹا چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو کسی کا بھی ہو اس کو جنتا بلکل بھی برداشت نہیں کرے گی اب پرابلم یہ آپ کہتے ہیں کہ سدھار کیسے ہوگا کانگریس والوں کا ہاتھ تمام ہوتیلز والوں کے ساتھ ہے ایک چیز بتائیے بیہار میں دو ریلی کرنے کے بعد راہول گانڈی چلے گئے شملا میں جانے کا من تو سبھی کا کرتا ہے یہ راہول گانڈی کے سٹے پر آپ کی نگاہیں بہت ہوتی ہے بلکل ہونی چاہیے اب کون سے راجے میں جا رہے ہیں شملا جا رہے ہیں ہونا چاہیے پوجا جی ہونا چاہیے کیوں کی ایک وپکشی دل ہے اس پر بھی نظر نہیں ہوگی تو کس پر ہوگی آ کر ٹی وی پر اگر کوئی وقتی یہ کہے گا کہ ہم اچھا کریں گے ہاتھ رس میں آ کر پوری طریقے سے پولٹیکل ٹوریزم کریں گے لیکن جب چناؤ کا نمبر آتا ہے جب چناؤ کا نمبر آتا ہے جنتا کے بیچ میں نہیں ہوتے جب چناؤ کا نمبر آتا ہے لندن چلے جاتے ہیں ٹوٹر ٹوٹر چھیلتے رہے ہیں جنتا نے بتا دیا ایک اور اب تو نیا پہلو نکل کر آیا اس چناؤ کے ساتھ ہی آج کئی پروکتہ جوڑے بی جی پی کے وہ آپ ہندو راشتر کی بات کرنے لگ گئے ہیں لیکن مجھے کسی کا نہیں پتا برجیش مشرا سے میرے سوال ہے کیا برجیش مشرا جی یہ ہندو راشتر کی بات بھی ہونی شروع ہو جائے گی 2022 سے پہلے مجھے بھومی کا بننی شروع ہو گئی ہے دیکھ یہ ہندو راشتر کی بات اگر نہیں بھی آئے گی لیکن یہ جرور آئے گا کہ ہندو ایک اداروادی ویچاردھارا کی روپ میں پربھاوی ہو ماننے ہو اور جو ہندو یہاں پر جن سادھارن رہتا ہے اس کے مولیوں کی رکشہ ہو یہاں تک جرور جائے گا 2022 میں تو ابھی اس بار جو چناؤ میں کیا ایسی فارمولے کے ساتھ 2022 میں ساتھا پرکا بھی سو سکتی ہے بی جے پی نہیں دیکھیں 2022 کا پرشن بھی دور ہے میں سمجھتا ہوں یہ چناؤ کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے بی جے پی کے لئے اس چناؤ میں انہوں نے یہاں پر آ کر کے ٹھیک سے بھاگی داری نہیں کی ہے اور یہ مدھیا وید چناؤ جیسا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے اور بی جے پی کے لئے چناؤیاں بہت بڑی ہیں وشیش روپ سے کورونا سنکٹ کے بات جو تورگتی ہوئی ہے اردھویاستہ کی اور اس سے نکلنا اور انفرارسٹرکچر کے لئے کام کرنا ایمپلائیمنٹ کے لئے کام کرنا بھرشتہ چاپ اور لگام لگانا ان بات لیکن جس لائن آرڈر کے نام پر بی جے پی گھیری ہوئی تھی اس کا کیا لائن آرڈر کے نام پر ہاتھ رسکان کے دوران میں ویپین جی بہت ضربردست طریقے سے ویپکش نے گھیرابندی کی تھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اس بات میں کوئی دورانی کی پسین چھوٹ گئے تھے بی جے پی کے اس دوران میں اور نشید بات ہے دیکھئے کیونکہ جہاں گلت ہے اس کو گلت ہی بولا جائے گا کیونکہ یہاں پر بلکل سوال اٹھے تھے اور وہ لازمی تھے کیونکہ جب ایک آئیک وہ ہاترس کی بیٹی اس کا اندیم سنسکار کر دیا جاتا ہے پریوار جنوں کو سوچت نہیں کرا گیا تو نشید بات ہے کہ وہ لوگ سوال پوچھیں گے اور لوگتانتر کی خوبصورتی ہے کہ ویپکش مضبوط ہونا چاہیے لیکن جب ویپکش آپس میں راجنیتی میں اُلٹ جائے اور بے وجہ سوال پوچھیں یا بے وجہ مددوں کو توجہ دے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ ویپکش کہاں سے مضبوط رہے گا پہلے سن لیجئے بھائی صاحب پہلے پوری بات سن لیجئے پہلے بات سن لیجئے پہلے سن لیجئے کیا کیول آپ ہی ویپکش ہیں کیا کیول آپ ہی ویپکش ہیں کیا کیا میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں نے پیسہ بولا نہیں پہلے سن لیجئے بھائی صاحب سن لیجئے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا گاجے باجے کے ساتھ مہا گڑبندن بنا تھا جب دوزار انیس کا لوگ سبا کا چناف اور اس سمیں والد بات ہے کی کیا ہوا میں بھائی بولنا چاہتا ہوں دیکھئے ایک بات جان لیجئے چاہے جو بھی ہو چاہے بھاجپا ہو کانگریس ہو سماج بابی پارٹی ہو جنتا کو کیول وکاس چاہیے اور جنتا کو آپ بھرگلا نہیں سکتے جنتا کو برامیت نہیں کر سکتے چاہے بھاجپا ہو چاہے جو بھی رانیزک دلو کپی شرواستر جی کچھ جن تو آپ بہت زیادہ نظر آئے کپی شرواستر جی پی اپ آئی کے نام پر ڈر گئے تھے کیا آپ لو کپی شرواستر جی یہ جو ماملے در جھو رہے تھے یا جو پی اپ آئی کا جن بہاں نکل کر آئے تھا سماج بابی پارٹی کو ڈر لگ گیا کیا کیوں چناف سے پہلے پی اپ آئی کا اپنے سر پر کیوں یہ ٹھیک رہا پھڑوال ہے اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئے چناو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے پی اپ آئی کا کوئی کنیکشن سامنے نہیں آیا میں کنیکشن کی بات نہیں کہہ رہی آپ اتنا زور شور کے ساتھ نہیں آپ کے سارے زلوں کے اندر کارک کرتا ایک دم لام بند ہو گئے تھے نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے تمام زلوں میں کارک کرتا ایک دم زبردست طریقے سے آکرہ وقت کارک کرتا کے ساتھ میں سرکار کو گھے رہے تو لاتھیاں بھی کھا رہے تھے بھرپور طریقے سے مطلب وہ زبردست وہ تصویریں بھی ہم نے دیکھی دی جہاں پر سمجھو دی پارٹی کے کارک کرتا لاتھیاں کھا رہے تھے پھر اچانک سے سڑکوں سے آپ گائب ہو جاتے پھر آپ پندو کی بات نہیں کرتے اپ چناؤ شانتے سے گزر جاتا ہے آپ کے نظر بھی آتے کیوں ہم لوگ تو یہ آپ پس سے لے کر کے تک لگے رہے آج بھی لگے ہوئے جہاں اپ چناؤں ہیں وہاں ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی تھی اور ایک ایک کارکرٹا نے تو ایک ہی شیٹ کو بچانا تھا آپ کو آپ کا تارگٹی ملنی تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تارگٹی صرف ملنی تھا اور یہ بھی وہ سمیں واپس لیا ہے جب آپ سوچئے بولین شہر میں کیا ہوا ارے رلڈی تو ہاں بورترے کیسے دھل گئی آپ کی سہیوگی پارٹی آرے رلڈی تو دھل گئی بولین شہر میں کہیں تھے ہی نہیں آپ پپی جی آپ نے تو بڑا رقصان پہچا دی آرے رلڈی کو بولین شہر میں دھل گئی آرے رلڈی سوچیں کیا بری حالت ہو گئی ماں پر کہیں کامپٹیشن میں نہیں تھی آپ کی سہیوگی پارٹی آرے رلڈی مقابلہ بس بار ویجبی کے بیچ میں تھا پوزہ جی میں نے آپ کو بٹا دیا بولین شہر میں موسلم ووٹرز نے بھی آپ کو توجہ نہ دے کر آپ کی سہیوگی کو توجہ نہ دے کر مائیواتی کے ہاتھ پر بٹن دبا دیا تو آپ کا تو ووٹرز نے بولین شہر میں یہ موسلم ووٹرز جس کے سہارے آپ کی راجتی چل رہی تھی وہ بھی بچے گا کی نہیں بچے گا دوہر سب پاس تک پوزہ یادو جی بھارتھی جنتہ پارٹی جس کا پورا دیش میں دنکہ بج رہا ہے بیسو کی سب سے بڑی پارٹی ہے بیسو کی سب سے بڑے فنڈ والی پارٹی ہے دنے والی پارٹی ہے بھارتھی جنتہ پارٹی ہے اتنی بار نام لینے کے لیے اور جتنا آپ نام لیتے ہیں اتنا ہی بڑھتا رہتے ہیں اس کے لیے دنے والی لیکن پوزہ جی نے آپ سے سماج بھارتی کے لیے پوچھا تھا اس کا بھی تھوڑے بتا دیتے ہیں میں تیسری پوزی سناسل کی کنوں نے کون سجنہ دار بڑھا لیا سماج بھارتی کے لیے کپیش بھائی کپیش بھائی یہ کتنی ہوتا سنیں گے نہیں کپیش بھائی کپیش بھائی کپیش بھائی سن تو نہیں بھارتی جنسہ پارٹی کو پوری طریقے سے روپنے کا کام سماج بھارتی نے کیا اور میں دوسری بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مدیم سے کہ ایک بات بتائیے لوگ کنٹر میں متوں سے ہی ساری چیزیں تیہ ہوتی ہیں اور مت کے لیے بیلٹ نہیں ہمارے پاس ای وی ایم ہے لیکن جس لوگ کنٹر کی دھرتی پر اتنے بڑے سمجھدار کوئی کیا ہے تو دو آسل بیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کس طرح پر آپ بائی سائیکل چلانے کی بات کر رہے ہیں اگر ان کے پاس میں ای وی ایم کی پاور ہے سنیے اگر ان کے پاس میں ای وی ایم کی پاور ہے تو پھر اپ چناکی سے جیت گئے تھے آپ پھولپور والا اگر ان کے پاس میں ای وی ایم کی طاقت پھر بائی سائیکل چلانے کی بات اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ای وی ایم کے سارے چل رہے تو پھر آپ بائی سائیکل چلانے کی دو سر بائیس میں کیوں بات کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ میری بات نہیں سمجھ پائیں میں دوسری چیز کہہ رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسا ہی سیٹوں پہ ای وی ایم میں کھیل کی آگے میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں لوگ تنتر میں مدپ ہی سب سے بڑا ہوتا ہے اور مدان کا جریہ جہاں ایویم ہو جس دیش میں اتنا بڑا سمجھان بیلٹ پر ٹھپے لگوا دیں بیلٹ پر ٹھپے لگوا دیں بہت شکریہ وقت نہیں میرے پاس میں آپ نمنتن کیجئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بلکش کے لئے اس وقت آپ نمنتن کرنا بہت شکریہ سبی کا چچا میں شامل ہونے کے لئے سیمی فانل بتا چکا ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے لیکن مقابلہ یہی پر نہیں تھمے گا اب تو راجنیتی کی شروع